السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمین والصلاة والسلام على رسول امین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آج بتاریخ بیس چار دوہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب الدعو والدواء دعا سے متعلق کچھ اہم شروط اور آداب کے بیان میں جاری اور ساری ہے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصادفا خشوعا فالقلب اور اس سے پہلے انہوں نے شروط میں سے چند باتیں اسی فصل کے آغاز میں ذکر کی تھی وَإِذَا جَمْعَ الدْعَاءُ حُضُورَ الْقَلْبِ وَجْمَعِيَّتَهُ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تین باتوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب دعا کے اندر اکٹھی ہو جائیں دل کی حاضری اور دل کے تمام حصوں سے مطلوبہ چیز کیلئے طلب نمبر تین اور یہ دعا یہ بطور عدب کے ہے اجابت کے اوقات قبولیت کے اوقات میں سے کسی وقت میں ہو جائے یہ بطور شرط کی نہیں ہے تو اگر یہ چیزیں کسی کی دعا میں اکٹھی ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں بھی جن کا ذکر مؤلف آگے فرما رہے ہیں اور اس کے بعد کی صفات یہ چیزیں بھی دائی کے اندر پیدا ہو جائیں اس شخص کے اندر جو رب کریم سے مناجات کر رہا ہو گریہ وزاری کر رہا ہو دعائیں کر رہا ہو جہاں یہ باتیں ضروری ہیں کہ دل حاضر ہو اور دل کے تمام حصوں سے اس کی یہ آواز نکل رہی ہو وہیں چند اور صفات کا بھی اس دل کے اندر پائے جانا قبولیت دعا کے زیادہ قریب ہوگا یہ چند مزید صفات کیا ہیں انہی کی طرف مولف نے اشارہ دیا ہے یعنی دل سے آدمی کر رہا ہے دعا لیکن دل کی نویت کیسی ہو دل کے صفات کیسے ہو تو اس دل کے تعلق سے بھی ہمیں احتمام کرنا ہوگا اس دل کو وہ ایسا بنانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ اگر یہ صفات ہمارے دل کے اندر آ جائیں پیدا ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے دل سے نکلی ہوئی دعاوں کو قبول کر لے چند اہم صفات کا یہاں مولف تذکرہ فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت اس دل کے اندر جس دل سے بندہ جس دل کے سارے حصوں سے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے اور اسے ندا دے رہا ہے اس دل کی قیفیت کیا ہو فرماتے ہیں وَسَادَ فَخُشُوعًا فِي الْقَلْبِ دل کے اندر خُشُوع اور خُضُوع پایا جائے یعنی جس وقت وہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے اس وقت دل کی قیفیت یہ ہے کہ دل اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا ہے دل کی حالت کیا ہے جھکنے کی حالت دل میں خاکساری ہے جھکاؤ ہے رب کریم کی عظمت کے سامنے وہ بندہ جہاں اپنے جسم کے ساتھ جھکتا ہے وہیں اپنے دل کی قیفیت کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دل بھی جھکا ہوا ہے دونوں باتیں پائی جانی بہت ہی اہم ہیں اس لئے دو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں خُشُوع اور خُضُوع خُشُوع اور خُضُوع خُشُوع اور خُضُوع دونوں میں سے ایک جسم کے لئے اور دوسرا دل کے لئے ہے معنی دونوں کا ایک ہے دونوں میں سے ایک جسم کے لئے اور دوسرا دل کے لئے استعمال میں ہوتا ہے لیکن مفہون دونوں کا جھکاؤ ہی کا ہے جسم کا جھکاؤ کیا ہے رب کے حکم کے آگے جھکنا رب کے حکم کے آگے جسم کا جھک جانا رب کریم کو بندے کی وہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں جیسا وہ اس سے چاہتا ہے ویسا کرنے میں وہ ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتا سلات کے لئے آواز دی گئی نماز کی ادائیگی کے لئے بندہ حاضر ہے تلاوتِ قرآن کی بات کہی گئی جسم کے اندر پائے جانے والی یہ زبان حاضر ہے کسی بھی کام کے لئے رب کریم نے اس سے طلب کیا بندہ حاضر ہے یہ ہے جسم کا جھکاؤ جسم رب کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو اور جسم جھکا ہوا ہے تو اکیلے جسم کا جھکاؤ کافی نہیں ہے کبھی کبھار یہ جھکاؤ صرف ظاہری ہی ہوتا جیسے کی منافقین کا جھکاؤ تھا وہ بھی ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایسا ظاہر ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی حکم کے سامنے وہ پورے طور پر جھکے ہوئے ہیں اور ان کا دل اس جھکاؤ سے خالی تھا اس لئے اس دوسرے جھکاؤ کی بھی اسی قدر اہمیت ہے کہ جہاں جسم جھکے وہاں دل بھی پورے طور پر جھکا ہوا نظر آئے دل کا جھکنا کیا ہے دل کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی جو دلب ہے دل ان چیزوں کو کرنے میں ذرہ برابر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے محبت اللہ رب العالمین سے کرنا بھروسہ توکل رب کریم پر اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرنا امیدیں اچھے گمان اللہ رب العالمین سے رکھنا خوف اور خشیت رب کریم کا ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھنا یہ وہ عظیم و شان کام ہیں جو اللہ رب العالمین ہر دل سے چاہتا ہے دل سے چاہتا ہے کہ ان ساری قیفیات کو ان ساری صفات کو اپنے اندر داخل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تو دل کا جھکنا ان اعمال کا جو اللہ رب العالمین نے دلوں کے تئین ذکر فرمایا ہے انہیں آگے بڑھ کر کے قبول کرنا اس پر عمل کرنا اس کے مطابق دل کو ڈھالنے کی کوششیں کرنا تو دل اگر پورے طور پر چکا ہوا ہے یعنی رب کریم کی چاہت اور اس کے مرضی اور اس کے حکم کے مطابق وہ کام انجام دے رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس تک پہنچتا ہے تو صحیح معنی میں خوشو اور خضو بندے کی زندگی کے اندر پورے طور پر موجود ہو جاتی ہے اسی لئے مولف نے کہا وَسَادَفَ خُشُوعًا فِي الْقَلْبِ دل کے اندر بندہ خشوع جیسی قیفیت کو پاہے یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے وہ دعا نکل رہی ہے زبان سے وہ باتیں نکل رہی ہیں اور سچی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف جو دل کی توجہ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی قیفیت اس کے دل میں نہیں پیدا ہو پا رہی ہے لوگوں نے کہا کہ پڑھ لیجئے پڑھ لیے لوگوں نے کہا سور بقرہ کی تلاوت کر لیجئے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا پڑھ لیے لوگوں نے کہا سن لیجئے سن لیے اس قیفیت کے ساتھ نہیں لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا بلکہ ہمارے دل نے کیا کہا اگر ہمارے دل کے اندر یقین ہے دل اس یقین کو محسوس کر رہا ہے ہمارے دل کے اس یقین کو دل ہمارا محسوس کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ پر حق ہے سچی بنیادوں پر ہے اس کا الگ ہونا ایسی چیزوں کا نہ ہونا جو اللہ رب العالمین جس کے ہونے کی بات کر رہا ہو یہ ناممکنات میں سے ہے اس قدر بندے کو اگر دل سے یقین ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ دل اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سرنگوں ہے جھکا ہوا ہے تو جھکنے کی قیفیت کا معنی ہے اس کے حکم کی سامنے جھکنا جسم کا جھکنا یعنی کسی کے حکم کے آگے جھکنا دل کا جھکنا یعنی دل کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں دل ان سک چیزوں کو تسلیم کر کے اور ان پر حمل پیرا ہو ورنہ دل کو کیسے جھکائیں گے جسم کو تو ٹیڑھا کر سکتے ہیں روکوں میں لے جائیں سجدے میں لے جائیں لیکن دل کو دل کو تو کچھ نہیں کر سکتے تو جھکنے کا معنی یہی ہے روکے حکم کے آگے بندہ اپنے آپ کو جھکا لے تسلیم کر لے مان لے اس کے آگے سرنگوں ہو جائے تو ظاہری زبان کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر دلی طور پر بندے کے اندر ماننے کا جذبہ ہو ماننے کا جذبہ ہو خوشوان فالقلب مان لینے کا کہ قیفیت پیدا ہو جارہی ہے مان لیا اس کو دل سے اسے تسلیم کر لیا دیکھئے قرآن میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا یعنی جو اختلافی چیزیں آپ کے بیچ آتی ہیں ان اختلافی چیزوں میں آپ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں کہ آپ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو ہم لے لیں گے حتی یو حکمو کفیما شجار بینو اور جب آپ فیصلہ دے دیں تب کیا ہوگا تو ایک تو ہوگیا حکم مان لینا یہ فیصلہ کرنے اور کرانے سے پہلے کی بات کہ نظریاتی طور پر نظریاتی طور پر ہم فلاں کو بڑا مان رہے ہیں پتہ تو تب چلتا ہے جب عملی میدان میں داخل ہوں کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ان کو ہم بڑا مانتے ہیں ان کو ہم چھوٹا مانتے ہیں قرآن مجید کو شفا کی کتاب مانتے ہیں ہدایت کی کتاب مانتے ہیں قرآن سب سے عظیم چیز ہے یہ سب کچھ ہم مانتے ہیں یہ نظریاتی طور پر ہے لیکن جب دلیل کی بات آتی ہے ثبوت کی بات آتی ہے تو وہاں پر آدمی اس امتحان میں یا تو کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے اور یا پھر ناکامی کو مہ دیکھتا ہے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندے سے چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لیں نظریاتی طور پر تو ہم نے مان لیا کہ آپ کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں تو اگر خواہش نفس اور نبی کے حکم کے درمیان مارکہ ہو جائے تو ہم کس کا ساتھ دیں گے جو فیصلہ حکم کی طرح سے آئے گا حکم کی طرح سے آئے گا چاہے دوسرے طرف ہمارے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو گھر کے لوگ ہی کیوں نہ ہو رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تو اس کی پرواہ کیے بغیر یہ ہے حکم مان لینے کا مطلب اور حکم مان لینے کے بعد جب کوئی معاملہ پیش آ گیا جھگڑے والی بات کوئی آ گئی تو اب لے کر کے چلنا ہے حکم کے پاس حکم یعنی جج ان کے پاس لے کر کے چلنا ہے اب یہ عملی میدان میں داخل ہو رہے ہیں ابھی تک نظریاتی میدان میں تھے حملی میدان میں جو داخل ہوئے تو معاملہ پیش ہوا اب وہاں یا تو ہمارے موافق ہوگا یا ہمارے مخالف فیصلہ آئے گا اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہمارا موقف کیا ہو جیسے تیسے ہم نے اس کو مانی لیا کیونکہ ہم زبان دے چکے ہیں کیونکہ ہم زبان دے چکے ہیں اور زبان دینے کے بعد آدمی کا پیچھے ہٹنا اس کی شان کے خلاف ہے تو ایسے لگے کہ جیسے وہ آگ پہ کھڑا ہو لیکن مجبور ہے زبان دے چکا ہے ایک تو یہ ہے مان لینے والی بات کہ آپ کا فیصلہ آیا اور ہم نے اسے مان لیا تو یہ ایک اللہ رب العالمین ہم سے نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جسم سے ہی نہیں دل سے بھی مان لیں اور دل سے مان لنے کی صفت کیا ہوگی کہ ہمارے دل میں ہر جنام کی چیز باقی نہ رہے کھٹک یعنی اس کے صحیح ہونے یعنی ہم اپنے دل کو بھی منوا کر کے چھوڑا ہے کہ یہ صحیح ہے صرف جسم ہی نہ مان لے جھک جائے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ دل بھی وہی فیصلہ قبول کر لے اور اس میں ایسی کوئی شک شبہ کھٹک جلن کوئی بھی چیز جو اس فیصلے کے خلاف جاتی ہو کوئی بھی چیز دل کے اندر نہ پائی جا رہی ہو اللہ نے کہا حرج نہ ہو یعنی وہ چیز جو فیصلے کو رد کرنے والی صفات ہوتی ہیں ایسی کوئی صفت ہمارے دل کے اندر ہو ہی نہیں یہ ہے حرج کا مطلب یعنی کوئی ایسی چیز جو اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی ہو فیصلے بہت آتے ہیں دنیا میں اور فیصلے کو لے لینے کے بعد پھر ہم چیلنج بھی کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے اور پھر ڈیسیزن ہم نے لیتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز ہمارے دل کے اندر نہ پائی جائے یہ ہے حکم ماننے کا مطلب اور اتنے پر اللہ نے اکتفاہ نہیں کیا آگے ایک جملہ اور کہا یوسلیمہ تسلیمہ تو یوسلیمہ تسلیمہ کا مانے کیا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اپنے آپ کو حوالے کر دینا سرے تسلیم خم کر دینا ایک تو ہوتا ہے کہ رکاوٹ والی چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا رکاوٹ والی چیزوں کو اپنے اندر سے دور کر دینا کہ وہ کہیں اس کے خلاف کوئی مشکل نہ کھڑی کریں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایک اس کے اوپر ایک اور صفت ہوتی ہے وہ کیا ہے خوش ہو جانا اس کے اوپر کی صفت ہے خوش ہو جانا سرے تسلیم خم کرنے کا کیا مانے ہیں راضی ہو جانا دل کی چاہت بھی وہی ہے دل اسے دیکھ کر کے اور مسرور ہو جائے چہک اٹھے پھل اٹھے وہ اسلیم اور تسلیمہ تو یہ کئی کٹہ گری ہے سب سے پہلا اس کے اندر نظریاتی طور پر مان لینا کیونکہ اس کے بغیر ہم مومن ہوئی نہیں سکتے اور نظریاتی طور پر مان لینے کے بعد جب میدانی عامل کے اندر آئیں تو اس فیصلے کے خلاف جانے والی کوئی بھی صفت ہمارے ذہنوں دماغ کے اندر آ رہی ہو کوئی وسوسہ آ رہا ہو کوئی احتمال آ رہا ہو کوئی معاملہ آ رہا ہو تو ان سک چیزوں کو دفع کر دیں اس کو جہاد کہتے ہیں کیونکہ ادھر سے پریشر ہے اور ادھر سے ہم اس کو دفع کر رہے ہیں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سمجھے وہ آ رہا ہے آ رہا ہے تو یہ جہادی قیفیت سے آپ گزریں کہ حرج نام کی چیزوں کو اپنے اندر سے دفع کر دیں تو جب اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں ہم آخری مرحلے میں پہنچ گئے اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے اور وہ ہے دل کے اندر اسے قرار مل جائے دل کے اندر اسے قرار مل جائے دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں اور وہاں اس کو وہ جگہ مل گئی کہ جس جگہ کو جس جگہ کے اندر پہنچ جانے کے بعد دل کی خوشی دل کی رضا دل کی مسررت دل کا سرور دل کا فرحت و انبسات اس فیصلے کے موافق ہیں تو یہ قیفیت اگر بندے کے دل اور دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے تی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا جو ظاہری طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں تھا کچھ فیصلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں جس کو ہم قضاء اور قدر کہتے ہیں تقدیر کا فیصلہ ہم نے اپنا کیس کس کی بارگاہ میں رکھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھا ہم تباہ ہیں ہم برباد ہیں ہم پریشان حال ہیں ہم مصیبت زدہ ہیں ہم تکلیف سے دو چار ہیں نہ معلوم کتنے کتنے ہم ہمارے مسائل ہیں ان سب کا ہم نے اندراج کروایا اپنے رب کے بارگاہ میں وہاں ہم نے پیش کر دیا سارے مقدمات اللہ رب العالمین کے حوالے اب فیصلہ ان مقدمات کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس آنے والا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہونا چاہیے وہی جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تئین ذکر کیا جو بھی فیصلہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم سچا حکم مان کر کے ہی اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں سچا حکم مانے بغیر ہمارا ایمان سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ایمانی یہ قیفیت بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم آگے کی مرحلے کی طرف کوچ کرتے جاتے ہیں ہم میدان ایمان میں قدم تب رکھتے ہیں جب فیصل اور حکم کے طور پر اس شریعت کو تسلیم کر لیں اللہ رب العالمین کو مان لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیں جو کچھ ان کی طرف سے آئے اسے سارے فیصلوں پر غالب کر دیں تو یہ مرحلے ایمان کے اندر قدم رکھنے کی آغاز ہے اور اس کے بعد کے منازل ہیں اور ان منازل کو ہمیں دے کرنا ہے جیسا معاملہ جس قدر بہت اہم اور گمبیر ہو اسی قدر ہمارے دل کی قیفیت میں اسی قدر میراج اور ترقی ہو تو دل کی سوچ کیا ہو وہی ہو جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ حرج نام کی چیز رب کریم کی طرف سے آئے ہوئے فیصلوں کی تعلق سے کہیں بھی نہ پائے جائے کہتے ہیں راضی برعضہ ہو تو مزا دیکھ دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ اگر انسان کے اندر رضا مندی کی یہ صفت آ جائے جو کہ یہ سب سے آخری صفت ہے اور اس سے پہلے حرج کے ختم کرنے کی صفت ہے دیکھیں حرج کے ختم کرنے کا معاملہ یہ بہت بنیادی کردار والا ہے یہ موانے ہیں رکاوٹیں ہی ہیں سب جو انسان کی فرحت اور انبساط اور سرور اور اتمنان اور سکون کی زندگی کے لیے چیلنج بن بن کر کے آ کر کے کھڑے ہوتے رہتے ہیں پوری زندگی کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے حرج نام کی چیز ہم تو مان ہی لیتے ہیں لیکن فلاں شبہ آ گیا فلاں شک آ گیا فلاں حسوس آ گیا فلاں احتبال آ گیا اور ان چیزوں کو لے کر کے ہم پریشان لیں مثال کے تو لوگ تو کہتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے سکون ملتا ہے اور شر دور ہو جاتا ہے فتنہ ختم ہو جاتا ہے یہ بندہ تو ماشاءاللہ کیا پوچھنا دن اور رات تو مسلحی پر رہتا قرآن تو جیسے اس کی جیب میں ہو زبان پر اس کے کلمات ہو اور اس کے باوجود اس کا یہ حال ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ شر اور عذیت کو دفع کرنے کیلئے جو نسخہ رب کریم نے ذکر فرمایا پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دیا کچھ شک ہے دبے لفظوں میں آپ کہنا کہے چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے پر کوئی فائدہ نہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اور مسلسل جو کچھ اہل علم نے ذکر کیا کتابوں میں نوٹ ہے اور علماء ذکر فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے اختیار کیا جا رہا ہے سب کچھ لیکن لیکن یہ جھاڑوں نے آ کر کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تو یہ قیفیت بندے کے اندر آئے تو وہ جھم کر کے اس سے لڑائی کرے جھم کر کے لڑے اگر وہ نہیں لڑتا اور اس کے ساتھ وہ سمجھ ہوتا کر لیتا ہے مسائلات کر لیتا ہے آپ کبھی کہنا کچھ صحیح ہے کچھ تو ہے دم میں آپ کے اس بات کے اندر اتنے سارے اچھے اور بھرے لوگ اور ایسا اور ایسا اس طرح کے اوہام اور خرافات ذہن کا حصہ اگر بننے لگے تو شیعاتین کے وسوسوں کا بنبنا اور بڑھنا یقینی ہو جاتا ہے انہیں قوت ملنے لگتی ہے حوصلہ ملنے لگتا ہے کہ ہم نے جو بیج بویا تھا وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے وہاں سے ایمان کے اندر کمزوری اور اس کے مخالف کو قوت خود ہم اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے سے بڑھاوہ دینے لگتے ہیں اس لئے اندرون قلب کا حال رب کریم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن اسے بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اگر مرض کو ہم دفعہ کرنا چاہتے ہیں ہم عذیت اور دکھ اور تکلیف کو جو ہمارے اوپر واقع ہے اور قائم ہے اسے دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ایوب علیہ السلام کے نیکی اور تقوہ اور تحارت پر کسی کو شک ہے نہیں نا اور خود ان کے اپنے الفاظ میں مصنی الضر اور اللہ رب العالمین نے انکار نہیں کیا کیونکو دکھ اور تکلیف نہیں ہے وہ تو سراپا دکھ اور تکلیف بنے ہوئے تھے لیکن تحیم بھی انہوں نے ایسے اوہام اور خرافات کو آنے کا کوئی راستہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہی نہیں رب کریم سے انہوں نے التجا کیا اس کی رحمت کا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ یہی تو کہا اَنِّي مَسْتَنِي الضُرْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ کہ ہم نے جو کچھ تیرے طرف سے اللہ آیا اور تیرا جو حکم تھا وہ ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے سبر عبادتِ سبر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عبادت وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تو رحم کرنے والا ہے یعنی ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں یقین ہیں کہ رحمت آ سکتی ہے تو تیرے ہی طرف سے آ سکتی ہے شفاہ اگر مل سکتا ہے تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے کوئی اور نہیں ہے اس یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی معاملے کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو رب کریم کو اس کی عیدہ بہت پسند آتی ہے کیا نام تھا ان کا مشہور تابعی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں بہت زیادہ ان کی روایتیں بھی ہیں ابو قلابہ البسری ابو قلابہ البسری ان کے سوانے اگر آپ دیکھیں یہ کتاب اس دقات کی ساتویں نمبر کی جلد ہے اس کے اندر تو اس کے شروع ہی میں ان کی سوانے امام ابن حبان نے ذکر کی ہے کتاب السقات چل نمبر سات میں ان کی سوانے ذکر کی ہے ابو قلابہ البسری کی وہ لمبا واقعہ ہے میں اس واقعے کو مکمل نہیں بس اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مصیبتیں یکے بعد دیگرے جسمانی اور نفسیاتی ہر اعتبار سے اس قدر ان کے اوپر آئیں کہ دیکھنے والے جنہوں نے صورتحال کو دیکھا دم بخود رہ گئے اور نقل کرنے والے نے نقل کیا ہے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بیٹا جو ان کی خدمت پر معمور تھا اور اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ ان کے کٹیے یعنی ان کا جو گھر تھا چھوٹا سا اور شہر کے بیچ میں جو فاصلہ تھا اس فاصلے میں کسی شیر نے یا درندی کسی درندہ نے انہیں چیر فار کر کے اور ختم کر دیا خبر ملنے کے بعد اس حالت میں کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے صرف وہی ایک بچہ تھا اور اس کی یہ صورتحال تو اس ور بھی انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ الحمدللہ اللہ کی تعریف اس بات پر کہ اس نے ہمارے ذریعے سے جو نسل چلایا اسے قبول کر لیا اور ہمیشہ شاکر سابر و شاکر رہے ان کے شکر کے کلمات کو سننے کے بعد کہنے والوں نے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کس چیز پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں آپ کے جسم کا شاید ہی کوئی عضو ایسا ہے ہو جو ضرر سے خالی ہو دکھ اور تکلیف سے خالی ہو آپ شکر کس چیز پر اللہ رب العالمین کا کر رہے ہیں تعریف اللہ رب العالمین کی کس نعمت پر کر رہے ہیں آپ کی جسم کی تو یہ حالت ہے تو انہوں نے کہا یہ زبان جس سے میں بول رہا ہوں اللہ رب العالمین چاہتا تو اس میں کیڑے ڈال دیتا اللہ رب العالمین چاہتا تو اس زبان میں کیڑے ڈال دیتا اور میں اس کی تعریف بھی نہ کر سکتا اس کی سنا بھی میں نہیں بیان کر سکتا لیکن شکر ہے اس رب کا کہ ہماری زبان کو اس نے سلامت رکھا یہ نگاہ ہے مرد مومین کی کہ اس نے مکھی جو کی دن میں چلتی ہے اور کھانوں پر گندگی پر ہر چیز پر بیٹھتی ہے مکھی جیسی صفت مومین کی اندر نہیں رکھے تکلیف پہنچانے والی صفت دکھ پہنچانے والی صفت گندی چیزوں کی طرف نگاہ رکھنے والی صفت بلکہ اس مکھی جیسی صفت رکھی مومین کی جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں کیوں بیٹھتی ہے تو نفع بخش چیزوں پر اور کرتی ہے تو وہ چیز جسے لوگوں کو شفا ملے خود بھی سکون میں اور اپنے ذریعے سے اوروں کو بھی سکون اور خوشی اور مسررت میں لے جانے کی کوشش میں یہ قیفیت اور یہ صفت اہل ایمان کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عطا کرتا ہے تو اگر بندے کے دل کے اندر یہ قیفیت پیدا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر جو بھی مسئیبت ہیں اور جو بھی دکھ اور تکلیف اسے آئی ہوئی ہیں اگر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ رب العالمین کی مقدر کی ہوئی چیزوں کو نہ صرف یہ کی مطور حکم کے اس طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو مان لیتا ہے بلکہ اس کے خلاف جانے والے ہر طرح کی صفات کو وہ رفع اور دفع کرنے میں ذرہ برابر سستی اور قائلی سے کام نہیں لیتا ہر چیز کو جو اس حیصلے کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں ایسی ساری چیزوں کو دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور دل کو صاف ستھرہ جب بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا صاف ستھرہ حکم اور پیغام نبی کریم صلی اللہ کا صاف ستھرہ حکم اور پیغام جو کہ پاک ہے اس پاک دل تک پہنچتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پا کر کر قرار والی صفت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ بند مومن پر سکون حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر جو قیفیت تاریح ہوتی ہے وہ قیفیت انسان زبان سے نہیں بیان کر سکتا ہوں آگے مولی فرماتے ہیں دل کی قیفیت جو ہم نے ذکر کیا یہ قیفیت بلاؤں کو دفع کرنے کے لئے بہت بنیادی ہیں ان چیزوں کو اگر ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے آگے کی صفات پر غور کریں گے تو یہ ہمارے لئے نفع بخش ہوں مولی فرماتے وَنْكِسَارَم بَيْنَ يَدَي رَبْ ہماری جسمانی اور دلی حالت کیا ہو وہ حالت ان الفاظ کے ذریعے سے ہم بنا سکتے ہیں فرمایا وَنْكِسَارَمْ بَيْنَ يَدَي رَبْ ربِ کریم کے سامنے انکسار کہتے ہیں ٹوٹ جانا انکسار کہتے ہیں ٹوٹ جانا کسرہ ایک سر کے معنی توڑنا اور انکسار معنی ٹوٹ جانا تو انسان ٹوٹا ہوا دل لے کر ربِ کریم کے پاس آئے ابھی کس چیز کا بیان تھا خشوع دل کے اندر ربِ کریم کے صفات کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر جو قیفیت ہونی چاہیے پہلے اس کا بیان آیا مولیف نے کہا وَسَادَفَ خُشوعً بالقلب یعنی رب کی عظمت ہمارے دل و دماغ کے اندر پیٹھے یہ ہمارے لئے غزہ ہے یہ ہمارے دل کی غزہ ہے رب کی کبریائی اس کی عظمت اس کی محبت وہ تمام چیزیں جن کا ہمارا رب اہل ہے اور جن سے وہ متصف ہے پہلے تو ان چیزوں کا بیان آیا کہ یہ سب چیزیں ہمارے دل و دماغ کا حصہ بنیں یہاں اور مزید جو ذکر کر رہے ہیں مولیف ان کی سار اب بین یدی رب ہماری حالت اور حاجت یہ تو رب کا مقام تھا جو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنا تھا وہ غزہ تھی جو اپنے دلوں تک پہنچانی تھی اب اپنے دلوں کی حالت کو بیان کرنا ہے کہ ہمارے دل ہیں کیسے تو اگر ہمارے دل ایسے ہیں جیسا کہ مولیف نے یہاں ذکر کیا ان کی سار بین نید رب رب کریم کے سامنے ٹوٹا ہوا ہے یعنی ہماری جو حاجت ہے ہماری جو ضرورت ہے ہمارا جو معاملہ ہے اسے لے کر کہ ہم رب کریم کے تئیں کیا کچھ سوچتے ہیں اس کا یہاں بیان ہے گویا کہ ہمارا دل اس بات کو لے کر کے اس قیفیت میں جا چکا ہے کہ ہمارے اس ٹوٹے دل پر مرحم اگر کوئی رکھنے والا ہے اے رب کریم تو صرف تو ہی ہے یہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنے والا صرف تو ہے اس قیفیت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو پیش کرنی ہے وہ انکسارن لیکن اگر ایسے سرسری طور پر کسی چیز کو بندہ پیش کرتا ہے تو اس کی وہ وقات نہیں ہوتی اس کی وہ حیثیت وہ اہمیت نہیں آتی لیکن اگر یہ مان کر کے چلتا ہے کہ فلان جگہ ہی ہمارے اس بیماری کا حل ہے تو دل کی بے چینی اس جگہ تک پہنچنے کے لئے کیا ہوگی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں وہی صورتحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکا ہے ہم تھک چکے ہیں ہمارے دلوں کے اندر کہ جو قیفیت ہے اس قیفیت پر مرحم رکھنے کے لئے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اگر حیاء اللہ تو صرف تیرے پاس وہی ہم لینے کے لئے تیرے سامنے آئے ہیں تو انکسار کا مطلب ہوا ٹوٹے ہوئے دل کی قیفیت کو ظاہر کرنا ٹوٹے ہوئے دل کی قیفیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرنا یہ ظاہر کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے کی جو فطری صفات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں فطری صفات وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے اللہ رب العالمین بڑوں میں بڑوں میں سب سے بڑا ہے تو بندے کے دل کے اندر یہ شعور جاگتی رہے تو جس وقت جس حالت میں یہ شعور جتنی ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ بندے کے پاس رہے گی اسی قدر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور تعیید اس بندے کو حاصل ہوگی کیونکہ وہ اپنی فطری حالت کے ساتھ رب کریم کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس کی فطری حالت کیا ہے کہ وہ رب ہے پالنے والا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ عظیم ہے وہ علی ہے اور یہ فقیر ہے یہ محتاج ہے تو ہر طرح کی کمزوری ہر طرح کی فقر و فاقہ اور ہر طرح کی حاجت اور ضرورت بندہ اپنے اندر محسوس کرے اور جو دینے والی ذات ہے وہ اس سے پر امید ہو کر کے اس کی بارگاہ ہمیں اپنے آپ کو بچھا دے یہ معنی ہے ان کی سار وَذُلَّن لَهُ معلی فرماتے ہیں وَذُلَّن لَهُ ذُلَّن لَهُ کتنے سارے ایسے رہتے ہیں مریض تو ہوتے ہیں اور ہر اعتبار سے ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں پر زبان کے نخرے اگر سنیں زبان کے اندر کی آپ وہ جو ٹون ہوتا ہے بڑکپن کا اگر وہ ٹون آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ ڈنڈے مار کر ان کو بھگا دیں ذلیل ہے انسان کی صورتحال کچھ اور ہے پر زبان سے وہ کچھ اور میں ایک مثال مجھے یہاں دا رہی ہے مارکِ بدر میں مسلمان اور کفار دونوں کے درمیان جو فیصلہ کن لڑائی ہوئی یوم الفرقان جسے کہا گیا تو اس میں کافروں کے ستر لوگ جو سرغنا کافی تعداد میں تھے تو وہ ہی مارے گئے تو ان میں ایک نام بہت مشہور ہے ابو جہل کا ابو جہل کو قتل کرنے کیلئے جسے روایتوں میں ہیں کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا گردن حلق کیا اور بعض روایات میں ہے کہ مہاد اور مہاوید ان دونوں نے کیا خیر یہ اپنی جگہ پر کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر شرکت کی ہے اور ہر ایک کی طرف وہ نسبت ہے تو جب اس گردن کاٹنے کی بات آئی بھئی وہ میدان ہار چکا ہے اور زمین پر گر چکا ہے تو کیا کہتا ہے یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی جیسے فیرون نے کہا تھا فیرون نے کیا کہا تھا ایمان لاتا ہوں ہاں میں موسیٰ و حارون کے رب پر ربی موسیٰ و حارون ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اسر میں ایمان لاتا ہوں فیرون نے اس وقت میں اس طرح کی بات کہی تھی ابو جہل کیا کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے کہ میرا گردن اوپر سے نہیں نیچے سے کٹو اوپر سے نہیں نیچے سے کٹو تاکہ پتا چلے یہ سردار کا سر ہے پتا چلے یہ سردار کا سر ہے اور لوگوں کا چھوٹا چھوٹا سر رہے گا اس سردار کا سر بڑا ہونا چاہیے تو انسان تباہی اور وربادی کا شکار ہو اور اس میں بھی ذہنی فطور اس قدر نمائیہ ہو ذہنی فطور اس قدر نمائیہ ہو تو اگر یہ صفت ہے تو بندہ دھدکار دیا جاتا ہے دنیا والوں کے بیچ میں بھی دھدکار دیا جاتا ہے اور رب کریم کی بارگاہ سے بھی دھدکار دیا جاتا ہے آپ کے پاس ٹوٹا ہوا دل ہے معلوم ہے حالات سے آپ دوچار ہیں معلوم ہے تباہی وربادی کے شکار ہیں معلوم ہیں لیکن زبان بھی تو آپ کو ٹھیک 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 ہونی چاہیے یا زبان نہیں زبان کنٹرول میں نہ رہے یا انسان اپنے دل کے ذریعے سے وہ حالت دکھانی شروع کر دے جو کہ حقیقت کے خلاف ہو اسے قرآن میں ایک جگہ کہا اللہ رونا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيقَنَتْهَا انفُسَمْ ظُلْمُوا وَحْلُوا کہ زبان سے وہ انکار کر رہے ہیں جبکہ دل نے اسے مان لیا ہے دل مان رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے تو اسی لئے مولی فرماتے ہیں زلیل ہوتی ہوئے یعنی ذلت کی قیفیت ذلت کی قیفیت کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی حضور پیش کرے ذلہ ذلو کے معنی ہوتے ہیں انسان کا کسی چیز کو جھک کر کے جھکنے کی جو انتہا درجے کی صفت ہے جھکنے کی جو انتہا درجے کی صفت ہے اس صفت کے ساتھ قبول کرنا جھکنے کی جو انتہا درجے کی صفت ہے اس صفت کے ساتھ میں قبول کرنا تو انسان کی زبان ہو اس کا جسم ہو اس کا دل ہو یہ پورا کا پورا پورے طور پر جھکا ہوا ہے اور انتہا درجے کے جھکا ہوا ہے اس کو ذلیل کہا جاتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا تو اس قیفیت کے ساتھ اپنے دل کی اس حالت کو رب کریم کی بارگاہ ہمیں پیش کرنا جو کی ٹھوٹا ہوا دل ہے یعنی کس قیفیت میں آ کر کے رب کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرنا ہے اس کا تذکرہ مولف رحمہ اللہ یہاں پیش کر رہے ہیں آگے فرماتے ہیں وَتَذَرُّعًا وَرِقْقَتًا ذُلَّ اللَّهُ وَتَذَرُّعًا وَرِقْقَتًا تَذَرُّعًا کہا جاتا ہے آجزی جسے ہوتا کہ کسی کوئی ماننا رہا ہو تو کس انداز سے آپ اپنی باتوں کو ایسا پیش کریں گے کہ اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے جہر سے بات ہے کہ انسان کوشش کرے گا انتہا درجے کی اپنی حاجت کا ذکر اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر کلمات کے ساتھ ادا کرنے کا اور اچھے سے اچھے کائفیت میں اسے پیش کرنے کا اچھے سے اچھے حالت میں اسے پیش کرنے کا کہ سامنے والے کو کہ سامنے والا جس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کی اس آجزی کو دیکھ کر کے اس کی اس انکساری کو دیکھ کر کے وہ اس پر رحم کھا جائے تو اگر بندے کے اندر اگر بندے کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ سرابہ آجز اور درمادہ اپنے آپ کو دکھا سکے سرابہ انکساری کی صفت اس کے اندر پائی جائے سکے مکمل گویا کی گڑ گڑا ہٹ بل بلا ہٹ بندہ کب اس طرح کی کیفیت میں آتا ہے جب انتہا درجے کی مصیبت ہو اور انتہا درجے کا اسے یقین ہو کہ اس مصیبت کے دفع اور رفع کے لئے ہمارے پاس اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور سامنے والے کے تعلق سے وہ اپنے پاس جو کچھ بھی چیزیں پا رہا ہے ان ساری چیزوں کو پیش کرنے سے ہشکی چاہت محسوس نہ کرے تو اس تطروں کے ساتھ اس آجزی اور انکساری کے ساتھ وہ اپنے اپنی دعاوں کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرے آگے ہے وہ رقہ تن رقہ رقہ تو آنے کیا ہوتے ہیں نرمی ہوتے ہیں رقہ یعنی بندہ اس طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر ترس کھا جائے ترس کھا جائے رقہ آ جائے تو ترس کھا جانے والی قیفیت کے ساتھ میں اپنی باتوں کو پیش کرنا اب آپ سوچئے کہ مولیف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاوں کو کس قیفیت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہے ترس یعنی سامنے والا دیکھنے والا ترس کھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر جب بیلا کسی تیاری کے میدان میں پہنچے تیسو تیرہ لوگ آپ کے ساتھ تھے تو کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے لگے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور دعا کرنے لگے تو پوری اپنائیت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے الہا کے ساتھ آئے الہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں اپنی باتیں پیش کر رہے تھے اللہمہ انتو لک حادل عصابت فلن تعبد فی الارض ابدا جس کو کہتے ہیں بچ جانے کی قیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی باتیں پیش کی اور بے خودی کی یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جسم مبارک سے کپڑا نیچے گر گیا یہ بے خودی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنا شعور اور اپنی پوری توجہ اس طرف مرکوز کر دینا جس طرف کے لئے وہ کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپڑا رکھتے ہوئے بولے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع کریں نہیں کرے گا بس کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں ترس کھانا یعنی انسان کی ایسی حالت بن جائے یا ایسی حالت وہ بنائے رب کریم کے سامنے کہ دیکھنے والے اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے ترس کھاوٹ اسی کو کہا جاتا ہے اور اقتن ان قیفیات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے کچھ اور آداب کا بھی خیال کرے مولیف آگے فرماتے ہیں وَسْتَقْبَلَدَّاعِ الْقِبْلَةِ دعا کر رہا ہے تو قبلہ روح ہو کر کے اگر کر رہا ہے تو یہ اس کے اہم آداب میں سے ایک عدب ہے قبلہ کی طرف مکرمہ جیسے کی انسان نماز پڑھنے کے لئے جب کھڑا ہوتا ہے تو شروط میں سے ایک شرط ہے جو قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے دعا کے لئے تو یہ شرط نہیں ہے لیکن جب عظیم چیز لے کر کہ وہ عظیم کے بارگاہ ہمیں جا رہا ہے تو بہت بہتر ہوگا کہ اس عدب کا خیال کرے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے آگے فرماتے ہیں وَقَانَ عَلَىٰ تَحَارًا بَعُضُوهُ انسان انسان حالتِ عُضُو میں ہو کیونکہ جو چیزیں وہ پیش کر رہا ہے وہ بہت پاکیزہ چیزیں ہیں اور جس کی بارگاہ ہمیں پیش کر رہا ہے وہ پاکیزہ ذات ہے رب کریم کی ذات جن کلمات کو لے کر کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ پاکیزہ کلمات ہیں قرآنِ مجید کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں مبارک دعائیں ہیں یہ سب پاکیزہ چیزیں ہیں تو کیوں نہ اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو بھی وہ پاکیزہ رکھے مکمل پاکیزگی کے ماحول میں وہ رب کریم کے سامنے اپنی دعاوں کو پیش کریں رکانہ علی طہارہ اس لئے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی طہارتیں جس قدر آلہ آلہ سے آلہ ترین انداز میں انسان اختیار کر سکے گا خبیز کے لئے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی شرط یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے لے پاکیزگی اپنے دل کے اندر پاکیزگی اپنے جسم کے اندر پاکیزگی اپنے کپڑوں کے اندر اور پاکیزگی اپنی جگہوں کے اندر پاکیزگی اپنے آمال کے اندر جس قدر پاکیزگی اس کے اردگرد ہوگی اسی قدر خواست اور خبیص اس کے قریب آتے ہوئے بھی وہ تکلیف محسوس کریں گے دکھ محسوس کریں گے وَقَانَ عَلَىٰ تَحَرَىٰ آگے فرماتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی ربِ کریم کی بارگاہ میں اٹھا دیں دعا کر رہا ہے مانگ رہا ہے مانگنے کی یہ قیفیت جو ہاتھ اٹھانے کی ہے جیسا کی پیچھے حدیث ذکر کی جاتا چکی ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو ربِ کریم اس کے ہاتھوں کو نامراد واپس کرتے ہوئے حیاء محسوس کرتا ہے ایک ایسے خائب و خاسر اسے واپس کیے دیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ اہم ترین آداب میں سے ہے گویا کی ہاتھ ہاتھ طلب کے لئے اگر اٹھایا جائے تو ربِ کریم کے سامنے اٹھایا جائے یہ ذلت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے ربِ کریم کی بارگاہ میں اٹھے نہ کہ اپنے جیسے لوگوں کے سامنے جتنا انسان بچ سکتا ہو اتنا اسے بچنا چاہیے اور جو دعائیں پیش کرنا چاہتا ہے ان دعائوں کو پیش کرنے سے پہلے کچھ اور بھی آداب ہیں ان کا وہ خیال کر لیں جسے اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ اور اس کی تعریف اور اس کی کبریائی پر مشتمل کچھ باتیں اپنی زبان پر لائے وَبَدَعَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَسَنَائِ عَلَيْهِ اور اللہ کی تعریف اور اس کی سنا سے اپنے دعا کا آغاز کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد و شکر یہ سب تعریف کے کلمات جو انسان اپنی زبان پر پہلے لائے تو اگر ہماری یہ عادت ہے ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم رب کریم کے سامنے اپنی باتیں پیش کرنے سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ہم اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے دعا کے لئے نفع بخش ہوگی ہے ثُمَّ ثَنَّا بِسْصَلَا تِعَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیونکہ دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو محسر ہوئی ہیں وہ اللہ کے فضل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور آپ کے آپ کی تبلیغ کی ذریعہ ہی سے دنیا والوں کو نصیب ہوئی ہیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ اہم یعنی اس بات کا گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیری رحمت تیری فضل ہمیں جو بھی دستیاب ہے وہ تیرے نبی کے واسدے سے اور ان کی تبلیغ سے ان کی محنتوں سے دنیا والوں کو وہ ساری چیزیں بلی ہیں تو ان پر رحم فرما تو یہ اقرار گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر آدھا کرنے والا ایک طریقہ ہے جو رب کریم کو بے حد پسند ہے ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التعوبة والاستغفار اور اس سے پہلے کہ بندہ ایک پیاری سی چیز اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہتا ہے کیوں نہ اپنے اندر کی کمیوں اور کوتائیوں کا اعتراف کر لے کہ اللہ میں خطاکار ہوں گنہگار ہوں تو ہماری خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں یہ ہے ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ تَوْبَتَ وَرِسْتَغْفَار پھر اپنی ضرورت کو پیش کرنے سے پہلے اپنی کمیوں اور کوتائیوں کا اعتراف کریں جو کچھ بھی مسئیبتیں اللہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہماری خامیوں کی وجہ سے اے اللہ تو انہیں معاف فرما دیں ان گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہماری زندگی کو ہر طرح کے ہر طرح کے عذاب سے تو ہماری زندگی کو محفوظ فرما تو اس طریقے سے بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے توبہ اور استغفار کے معنی کیا ہے جو کچھ بھی غلطیاں اس کی زندگی میں آئی ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش اور اس کا اقرار اور اس سے دور رہنے کا آزم اور حوصلہ یہ طوبہ اور استغفار ہے تو بندہ ان سب چیزوں کو اگر رب کریم کی بارگاہ ہمیں پیش کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی یہ انسان اصلاح چاہتا ہے خیر چاہتا ہے اور نیکیوں کے راستے پر اپنے آپ کو قائم کرنا چاہتا ہے ان سب چیزوں کا اقرار ان سب چیزوں کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کی طلب میں سچائی ہے وہ رسمی طور پر ایسی ہی کچھ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا وہ کہہ رہا ہے اسے پتا ہے کیونکہ ان چیزوں کو ہم سے طلب کر رہا ہے اور اسی لئے وہ اپنے خطا اور قصور اپنے خطا اور غلطیوں کو اور اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرا کر کے وہ ہماری رحمتوں کی بھیک مانگتا ہے تو یہ عداب بندے کی رب کریم کی سامنے بہت ہی اہم عداب میں سے ایک ہے جب یہ سب کچھ کر لیں پھر کیا اسے کرنا ہے ثم دخل علی اللہ وَأَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ پھر اپنی حاجت کھولے کر کے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنا مسئلہ رفع کی حضور پیش کر دینا اللہ ہمارے سامنے جو بھی انسان کی پریشانی ہو جو بھی دکھ ہو جو بھی مسئیبت ہو اس مسئیبت کا وہ تذکرہ کرے یہ جو بھی اس کی زندگی کی طلب ہو جیسے وہ علم نافع کی طلب اور تڑپ رکھتا ہے وہ عمل صالح کی طلب اور تڑپ اپنے دلوں کے اندر پاتا ہے تو جو بھی اس کی طلب ہو وہ اس کے بعد رکھے اور پوری قوت کے ساتھ رکھے رکھے اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ وہ رب کریم کی بارگاہ میں رکھے اور بار بار رکھے وَعَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَى اور الْحَا کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کرے الْحَا کے ساتھ یعنی تقرار کے ساتھ کسرت کے ساتھ تقرار کے ساتھ کسرت کے ساتھ بار بار اس چیز کو پیش کرتا جائے اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ آدھا پسند ہے گرچے انسانوں کو نہ پسند ہے کیوں وہ ایک بار کہہ دیا نا بار بار کیوں دھوھراتے ہو اسی چیز کو یہ انسان کی آدھت ہے ایک بار بول دیا نا میں نے سن لیا آپ نے جو کہا میں نے سن لیا اور اسی چیز کو بار بار زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو ناگوار ہوتا ہے پر رب کریم کو یہ آدھا بندے کی آدھا پسند ہے وہ چاہتا ہے اور آگے اس کے وَتَمَلَّقَهُ وَعَلَحَا لَيْهِ فِي الْمَسْأَلَى بار بار اس چیز کو رکھا وَتَمَلَّقَهُ اور رب کریم کی خوش آمد کرنے لگا تملق خوش آمد کرنا یعنی جہاں ایک طرف وہ اپنی حاجت کو رکھ رہا ہے تو دوسری طرف رب کریم کی کبریائی کا بھی حوالہ دیتا ہے اس کی عظمت کا بھی حوالہ دیتا ہے اس کی رحمت کا بھی حوالہ دیتا ہے اس کے بڑے بڑے اسماء اور صفات کا بھی حوالہ دیتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے اس سے بھی مانگتا ہے اس سے اپنی حاجت گویا کہ کچھ ایسا وہ ماحول میں اپنی باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہے جس سے سامنے والا پورے طور پر خوش ہو کر کے اور اسے وہ عطا کر دے وَتَمَلَّقَهُ خوش کرنے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیر اپنانا خوش کرنے کے لیے کیسے منائے جاتا ہے وہ ہے تملک کیسے منائے جائے حالانکہ وہ پہلے سے ہمارا رب ہمارے اوپر مہربان ہے لیکن اس قیفیت کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں منانا ہے اپنے رکھو اور منانے کی قیفیت کیا ہونی چاہیے زبان سے اور دل کے اندر سے دونوں ہی ایک ساتھ بندہ پیش کرے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری مرادیں پوری کر دے تو یہ صفت اگر بندے کے اندر آتی ہے تو یہ بے حد عظیم صفت ہے آگے فرماتے ہیں وَدْعَاهُ رَغْبَتَوْ وَرَحْبَةَ وَدْعَاهُ رَغْبَتَوْ وَرَحْبَةَ یہ دو صفات اس کے اندر دعا کے ساتھ ساتھ جڑی رہیں یہ دو صفات رغبت کی رغبت یعنی چاہت کی اور رہبت کی یعنی خوف کی چاہت اور خوف امید اور خوف یعنی اسے لگ رہا ہے جو چیزیں ہوں مانگ رہا ہے وہ سامنے والا دینے کیلئے تیار ہے اسے بھرپور امید ہے حسنِ ذن ہے پوری امید کے ساتھ پورے آسرے کے ساتھ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے در کا بھکاری ہے امید میں کہیں کمی نہیں ہے چاہت میں کہیں کوئی فطور نہیں ہے اس کے رحمتوں کی چاہت اس کے دل و دماغ کا حصہ بن چکی ہے تو اس چاہت کے ساتھ میں وہ طلب کر رہا ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری کوتائیوں کی وجہ سے ہماری کسی کام کی وجہ سے کہیں یہ سب چیزیں رد نہ کر دی جائیں ڈر ہے خوف ہے دل کی اندر ایک انجانہ سا دل کی اندر ایک انجانی سی ایک انجانی سی قیفیت پیدا ہو رہی ہے ہو اسے اٹھتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں یہ چیز رد کر دی گئی تو پھر کیا ہوگا نہ قبول کی گئی تو کیا ہوگا وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ رد کر سکتا ہے تو یہ اس قیفیت کو ذہن نشین کرتے ہیں کچھ انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ لوگ نیکی کے کام کو بڑھ بڑھ کر کے انجام دینے والے تھے اور پوری چاہت و امید کے ساتھ میں وہ دعائیں کرتے ہیں اور رہبت یعنی خوف اور اندیشے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے طلب کرتے تھے وَدْعُونَنَا رَغَوْا وَرَحْبَا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِدْ اور وہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے رب کے حکم کے آگے اس کے عوامر کے آگے اور اس کے طلب کے آگے وہ پورے تو پر سرابہ سر تسلیم خمتے اور اسے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں اپنے اندر پیدا کرے بندہ اپنے دعا کو نفع بخش بنانے کے لئے وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ اللہ رب العالمین کے حضور میں اس کے اچھے اچھے ناموں کو اچھے اچھی صفات کو پیش کرے اچھے اچھے ناموں کو اے اللہ تُرحمن ہے اے اللہ تُرحیم ہے تو ہمارے حال پر رہے فرما تو معاف کرنے والا ہے تو غفور ہے تو شکور ہے تو اے اللہ ہمارے غلطیوں کو کی پردہ پوشی فرما تو اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کو بطور وسیلہ کے ذکر فرمائے تو وسیلہ کے طور پر رب کریم کے ناموں کا اور اس کے صفات کا اور اس کی توحید کا توحید یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق اللہ رب العالمین کے حقوق جو بھی حقوق وہ سارے کے سارے حقوق بندہ رب کریم ہی کے لیے کر رہا ہے اس میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں کر رہا ہے عبادت کرتا ہے تو صرف رفت کی ہے دعا مانگتا ہے تو صرف اللہ سے امیدیں رکھتا ہے یہ توحید کے توحید کا بطور وسیلہ کے ذکر کرنا کہ اللہ سب کچھ دیرے لیے ہے تو ان چیزوں کو بطور وسیلہ کے پیش کریں اور آخری چیز اس دعا کے صفات میں آداب میں مولف نے یہاں جو ذکر کیا جو سب سے آخری چیز ذکر کیا وَقَدَّمَ بَيْنِ يَدَي دُعَائِهِ صَدَقَةً اور اپنے دعا سے پہلے صدقہ پیش کریں دعا کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ رب کریم اس کی دعا کو قبول کر لے صدقہ کریں صدقہ مال کو خرچ کرنا صدقہ بنے مال کو خرچ کرنا فرماتے ہیں فَإِنَّهَذَا دُعَاءَ لَا يَكَادُ يُعْرَدْ لَا يَكَادُ يُعْرَدْ دُعَابَدَا اگر دعا جو رب کے بارگاہ ہمیں پیش کی جائے اس کی یہ صفت ہو جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا تو قریب ہے کہ ایسی دعا قبول کر لی جائے رد نہ کی جائے وَلَا سِيَّمَا يُنصَادَ فَالْأَدْعِيَةَ الَّتِي وَلَا سِيَّمَا اِنصَادَ فَالْأَدْعِيَةَ الَّتِي اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے اگر وہ دعائیں بندہ اپنا کر کے دعا کر رہا ہو جو کی معصور دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمی سے دعا کر رہا ہو وَلَا سِيَّمَا اور خاص طور سے اگر دعا ان کلمات کے ساتھ ادا کرتا ہے جن کلمات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا اخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهَا مَوْضِنَّةُ الْعِجَابَةُ اور ان کلمات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بھی ہے کہ رب کریم ان کلمات کے ذریعے سے کی گئی دعاوں کو رد نہیں کرتا انہیں قبول کر لیتا ہے اَوْ أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِسْمِ الْعَعْضَمِ اور یہ کہ وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہیں اللہ رب العالمین کا اسم آدم ہیں یعنی بڑے رب کریم کے بڑے ناموں میں سے ہیں کہ اگر ان ناموں کے واسطے سے دعائیں کی جائیں تو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے رد نہیں کرتا یہ چند اہم آداب ہیں جو مؤلف نے اس حصل میں ذکر کی ہیں آگے وہ دلائل ذکر کر رہے ہیں مؤلف حادث کے حوالے سے کہ اسم آدم اللہ رب العالمین کے اسم آدم سے دعائیں کی جائیں تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اس حوالے سے چند روایتیں مؤلف نیہ پیش کی ہیں تو یہ آداب جو اس فصل کے اندر مؤلف نے ذکر کیے ہیں آئیے سرسری طور پر ایک بار انہیں لے کر کے آخر تک پہنچتے ہیں مؤلف نے ذکر کیا کہ بندہ اپنی دعا کے اندر دل کو حاضر رکھنے اور دل کے تمام حصوں سے دعا کرنے اور ان اوقات میں جو کی قبولیت کے اوقات ہوں ان اوقات میں دعا کرنے کی صفت پیدا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل کی جو قیفیت ہو وہ اور ان کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اگر آپ دوبار ہے تو بھول دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ دل کے اندر جو قیفیت ہو وہ خوشو اور خضو کی قیفیت ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھنے کی صفت اور ذلت تضرر رقت کے ساتھ اپنی باتوں کو عرب کے حضور پیش کرے جس کی وضاحت کی گئی اور قبلہ رخ ہو کر کے تحارت کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعریف اور سنا کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سنا پیش کرتے ہوئے اور توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کرے اور دعا تقرار کے ساتھ تسرت کے ساتھ الہا کے ساتھ کرے اور خوش آمد کے لہجے میں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوششیں کرے اور چاہت اور اندیشے اور خوف کے ساتھ ملی جلی قیفیت کے ساتھ وہ دعائیں ہوں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ اور توحید کے وسیلے سے اپنی باتوں کو پیش کرے اور دعا سے پہلے صدقہ اور خیرات کرے کتنی صفات ہوگئی بہت ہوگئی سولہ سے بھی زیادہ سولہ تو آج جو ہم لوگوں نے پڑھا یہ سولہ اور آج سے پہلے جو پڑھے ہیں وہ حضور قلب اور جمعیہ اور وقت اجابت تین اس سے پہلے بھی ہیں خیر یہ تقریب ایک طرح کے معاملے کو قریب کرنے والی باتیں ہیں کہ انسان کیسے دعا کرے کیسے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں ہماری دعا قبول ہو جائے رد نہ ہو اور اللہ رب العالمین ہماری مانگی ہوئی مراد کو پوری فرما دے تو اس کا یہ قریب ترین طریقہ مولف نے ذکر فرمایا ہے ختم کرنے سے پہلے یہ جو آخری بات مولف نے کہی ہے اس تعلق سے میں کچھ باتیں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں الصدقہ بنیت شفا صدقہ شفا کی نیت سے صدقہ شفا کی نیت سے شفا کے ارادے سے صدقہ کرنا گویا کہ دعا اور علاج کے طور پر ایک نفا بخش عمل یہ بھی ہے کونسا صدقہ کرنا شفا کے ارادے سے ایک روایت جو حسن درجے کی ہے اللہمالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامی میں ذکر کیا ہے دعاو مردہ کم صدقہ دعاو مردہ کم صدقہ اپنے مریضوں کو صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے سے دعا کرو تو دعا اور علاج مریضوں کا صدقہ کے ذریعے سے بھی کیا جانا چاہیے کیسے صدقہ پیش کرے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ساتھ جس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس نیت سے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے شفا کوئی اور نہیں کسی غریب محتاج حاجت مند کو کھانا کھلا دیں کپڑا پہنا دیں کسی کی مدد کر دیں کسی کے کام آ جائیں اور کسی صدقہ جاریہ وغیرہ کے لیے کچھ واقف کر دیں کہ اس کا عجر باقی رہے اور ابھی جیسے کی بیماری چل لہی ہے اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ پوری ملک کے اندر ہے اس کی وجہ سے بہت سارے حاجت مند اور ضرورت مند روٹ پر آ چکے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر روز محنت اور مشقت کر کے اپنی ضرورت کے سامان فراہم کرنے کی کوشش میں لگے بھی تھے لیکن ان کے ہاتھ پیر بنت چکے ہیں تو ایسے حاجت مند اور ضرورت مند کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اور انسان انہیں کھانا کھلائے ان کی ضرورتیں جو بھی ان کی اہم ترین ضرورتیں وہ ان ضرورتوں کو پوری کرے وہ اچھے خاصے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مصیبتوں کے شکار ہو چکے ہوں کتنے ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں مریض ہیں دوائے علاج کے لیے ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہے حالات بہت گمبیر ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لینا ان کے کام آ جانا ان کی دکھ اور تکلیف میں ان کا ساتھ دے دینا یہ سارا کا سارا صدقے کی ایک شکل ہے ایسے ہی یتیم بچے ہیں بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے دنیاوی اعتبار سے ظاہری سہارا نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے سہارا بن جانا اور یہ سب کے سب شفا کے نیت سے ہو شفا کے نیت سے ہو اور نشر علم کے لیے کوششیں کرنا یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے کہ علم پھیلائے جائے دعوت دعوت و تبلیغ کے سلسلے اسے جاری کیا جا سکیں اسے عام کیا جا سکیں اس کے پیچھے جو آخراجات ہوں ان سب چیزوں کو بڑھ چڑھ کر کے لیا جا سکیں یہ سب صدقی کی شکلیں ہیں آئیے میں ایک دو واقعہ وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں اس صدقی کے تعلق سے میرے پاس ایک کتاب ہے اور اس میں کچھ واقعات ذکر ہیں تو یہ کتاب ہے ارق نفس کا بنفسک اپنا علاج خود کریں اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ایک شخص کا غالباً یہ سب سعودی عرب کا واقعہ ہے جو یہاں نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک میری چھوٹی بیٹی تھی جنہوں نے واقعہ اپنا نوٹ کیا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے ایک چھوٹی بچی تھی کہ جس کے حلق کے اندر کوئی بیماری تھی بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے ہسپیٹل میں اس بچی کو لے کر گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کا مرض دن بہ دن مشکل سے مشکل ترین اتنا ہوتا رہا کہ گھر کے سارے ہی لوگ اس کے لئے بہچین ہوگے اور صرف آخر میں ایک چیز کی ہم فکر کرتے رہے کہ اس کے درد اور تکلیف کو کم کرنے کے لئے اسے انجیکشن دیا جائے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے اس قدر اسے تکلیف دی اور ایسا لگتا تھا کہ رب کی رحمت کے علاوہ ہم ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں چنانچہ ایک نیک شخص کا ٹیلی فون آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ گفتگو کے ساتھ ذکر کرتے ہیں داوو مرضا کو صدقہ کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ مریضوں کا علاج صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے کیا جائے چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو وہ صدقہ اور خیرات کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس بار آپ جو صدقہ کریں اپنی بیٹی کی شفاقی نیت سے کریں اس ارادے سے آپ صدقہ کریں کہتے ہیں کہ میں نے ایک درمیانی درجے کا صدقہ اس نیت سے کیا درمیانی درجے کا صدقہ اس نیت سے ہم نے کیا بعض حاجت مند لوگوں کو میں نے کچھ چیزیں دی اور میں نے اس کی خبر انہیں دیا جنہوں نے میری رہنمائی کیا تھا تو وہ کہتے ہیں اور لیکن کچھ ہوا نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا سب کچھ ہم نے کر لیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تو دوبارہ وہ بتاتے ہیں وہی جنہوں نے داو مردہ کم کی بات کہی تھی کہتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے نوازہ ہے مال کسیر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے فَلْتَكُنْ صَدَقَتُكَ بِحَجْوَ مَالِكَ آپ کا صدقہ آپ کے مال کے اعتبار سے ہونا چاہیے آپ جس درجے کے آدمی ہیں اس درجے کا صدقہ آپ کا ہونا چاہیے دیکھئے رب کریم بندوں سے ان کے پہنچ کے اعتبار سے عبادتیں طلب کرتا ہے اگر وہ کھڑے ہو کر کے عبادت کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے عبادت کے قبول نہیں کرتا اگر فریضہ ہے لیٹ کر کے اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو قبول نہیں کرتا ان کے اپنے اوپر جو نعمتیں اور آسانیاں محسر ہیں اس کے اعتبار سے چیزوں کو طلب کرتا ہے یہی انہوں نے مشورہ دیا کہتے ہیں چنانچہ دوبارہ میں نکلا اور اپنی گاڑی کو بہت سارا چاور اور بہت ساری مرغیاں مرغیوں سے اپنی گاڑی کو اور بہت سارے پیسے اور بہت سارے حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں پر میں نے سب کچھ خرج کیا اور جن لوگوں پر خرج کیا وہ ہمارے اسے کھلے ہاتھ کو دیکھ کر کے کھلے دل کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے ہماری صدقے سے اور قسم خاکر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم مجھے امید نہیں تھی کہ جو انجکشن ہماری بچی کو لگایا گیا تھا اس صدقے سے پہلے وہ آخری انجکشن ہوگا اور پورے طور پر اللہ رب العالمین ہماری اس وچی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شفاہ اتفرما دی اور مجھے اس بات پر یقین ہوا کہ یہ یقیناً صدقہ و خیرات شفاہ کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں تین سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اس بچی کی زندگی میں نہیں آئی یہ صدقہ ہے اور اس جیسے لوگوں کے بے شمار واقعات لوگوں نے ذکر کیا ہے اطراف کیا ہے انہیں لگ رہا تھا کہ زندگی میں اندھیرے کے سوا اجالا نام کی چیز نہیں ہے رب کریم سے ان کا تعلق برائے نام رہا ان مسئیبتوں کو وہ کی مختلف تفسیر کرتے رہے یہ مسئیبت جو آئی ہے یہ دکھ جو آیا ہے یہ پریشانی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ایسا کر لے جائے تو ایسا ہو جائے گا ہاسپیٹر کا بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اور بڑے بڑے قسم کے علاج کا سہارا اس قدر ذہن و دماغ پر بھوت کی طرح سے چھایا رہا کہ رب کریم کی رحمت کا بھروسہ ذہن کے اندر برائے نام ہی باقی رہا اللہ رب العالمین انہیں ان کے دل کو شفا دینا چاہے رہا تھا اس لئے بڑے بڑے مصیبتوں میں انہیں گرفتار کیا تاکہ اپنے اندر کے جو بیماری ہے اسے سمجھ سکیں وہ تو علامت و پہچان کے طور پر لانے تر پایا ہے اصل بیماری آپ کے اندر کچھ اور ہے آپ رب کی طرف پلٹنا تو سیکھیں رب کی طرف آنا تو سیکھیں کیا کچھ کمزوری آپ کے دل و دماغ کے اندر چل لئی ہے انہیں جاننا تو سیکھیں پر فرصت آپ کو کہاں ہے آپ کو آفیس جانے کی آپ کو میٹنگوں کی آپ کو ترے ترے کے سفر کی آپ کو ادھر اور ادھر ڈیلنگ کی اور نمالوں کن کن چیزوں کی اس قدر آپ نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے کہ رب کے رب کریم سے جڑنے کیلئے آپ کے پاس فرصت ہی نہیں آپ اس کے لئے وقت ہی نہیں نکل سکتے اس لئے رب کے ریم نے چاہا کہ آپ اپنی حقیقت سے واقف ہو جائیں کتنے آپ کمزور ہیں کتنے پانی میں ہیں اور رب کے ریم کی رحمتوں کے کتنے آپ حجت مند ہیں اس کا احساس تو آپ کے دلوں میں آئے تو جب اس طرح بندہ پرڑتا ہے اپنے دل سے اپنے دماغ سے اپنے جسم سے اپنے مال سے اپنے بدن سے اپنے ساری چیزوں سے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ یقین کر لیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اگر رب نے ہم سے چھین لیا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے وہ اگر دینے پہ آئے گا تو کوئی نہیں روکنے والا ہے وہ اگر لینے پہ آئے گا تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے اگر یہ ایمان بندے کے دلوں کے اندر آتا ہے تو اصل وہی مرض تھا جسے دور کرنے کے لئے ظاہری قسم کے کچھ پریشانیاں اور مسئوط ہیں اللہ حرب العربین نے اس کی زندگی میں پھیلا دی تھی جب وہ پلٹ گیا اس کے ثبوت اپیش کر رہا ہے ایک شخص نے تو ذکر کیا کہ میں نے ابھی اپنے گھر میں یہ پرگرام ہی بنایا تھا یہ کہا ہی تھا کہ ایسا اور ایسا ہم لوگ کر لیتے ہیں اور یہ خیر کا کام کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح سے کچھ لوگوں کی مدد کے لئے ہم لوگوں نے پرگرام اپنی حساب سے تیہ کیا کہا بھی پانچ منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ رب کریم نے ہمیں اس مصیبت سے پوری طور پر نجات دیا تو رب کی طرف پلٹنا اگر بندے کے دل و دماغ کا حصہ بنتا ہے اور سچی طور پر اللہ رب العالم کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالنے سے بے نیاز ہے بندے کی اصلاح کے خاطر اسے اس کے شفا کے لئے اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان مقرر کی ہیں اگر اسے ہم اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے سبحانکاللہمہ بحمدک اشہد اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ نبی محمد وآلہ آلہ وسلم وآلہ آلہ وسلم وآلہ رحمت اللہ وآلہ